موسیقی 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 اسلام علیکم میں ہوں میسپا اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چھٹپٹ بننے والا توا چکن توا چکن چھٹپٹ تو بنے گا مگر یہ چھٹپٹا بھی بہت ہوگا توا چکن بنانے کے لئے بہت سارے طریقے ہیں پر یہ میرا اپنا میتھر ہے جو میں آپ اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں کس طریقے سے توا چکن بناتی ہوں اور چلے بنانا شروع کرتے ہیں یہ سارے گیڑیاں سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی یہاں پر میں نے ایک توا دے لیا اس کے اندر میں شاملی کروں گی 3 ٹی بر سپون کوکنگ ہوئے اور ساتھ ہی میں اس میں شاملی کروں گی 1 ٹی سپون بٹر اس ریسپی میں جو بٹر ہے وہ بہت امپورٹی ہے پلیز اس کو سکیپ نہ کیجے گا جو سارا فلیور ہے وہ اس بٹر سے ہی آئے گا اب یہ تھوڑ سا کرم ہوتا ہے تو میں اس میں شاملی کروں گی 1 ٹی سپون زیرا یہ میں نے زیرا لیا اس میں شاملی کروں گی 1 ٹی سپون اس کو ہم 2 سے 4 منٹ کے لیے ہرکا سا فرائے کریں گے اب میں اس میں شاملی کروں گی 2 ٹی بر سپون لسن ادھر 2 ٹی بر سپون 15 ڈی سپون 1 ڈی سپون 50 ڈی سپس 15 ڈی سپس 15 ڈی سپس اس کے ساتھ اچھا سا ہم بھون لیں گے تاکہ ہمارے جو چکن کا کلر ہے وہ اچھا سا براؤن سا ہو جائے ہم نے چکن کو اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ اس میں جتنا یہ پانی ہے سب رائے ہو جائے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے ہمیں اس میں شاملی کروں گی پھاک تیس پون نمک تاکہ یہ جو ہماری لکھن و اترک کی چھوٹے ہو رہی ہیں یہ کم ہو جائیں گی دیکھیں چکن کو میں نے پان سے ساتھ منٹ تک اچھا سامنے پھائی کیا اور اس لئے براؤن ہو گیا اور اس میں جتنا پانی چاہے وہ سب ڈرائے ہو گیا اور اس پر جو ٹکن بھی یہ برننگ مارک سانا بہت ضروری ہے اس کی وجہ سے جو ایک سموکی سا فلیور ہوتا ہے وہ ڈویلک ہوتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے اس کو صرف ساتھ منٹ لگیں چلے اب میں اس کو ایک پھلیڈ میں لے رہا نکال دیتی ہے اب میں اسی یوئل میں شامل کروں گی ایک میڈیم سائز کا پیاز چو مہنے باریک پر ایک چوب کر دی ہے اور ایک درمیانہ ٹماٹر اس کو بھی میں نے چوب کر لیا یہ بھی اس میں ایک کر دوں گی اور ہم اس کو صودے کریں گے تاکہ یہ سوپ ہو جائے ابھی یہ تاوہ چکن پورا کمپلیٹ نہیں ہوا مگر اب یقین ماں نے اتنی زہردست سی پشبوہ آ رہی ہے اس کھانے کی تمہاتر اور پیاز ہمارے سوپ ہو گئے ہیں اب یہ جو چکن میں نے نکالا تھا لیڈا وہ اس میں شامل کر دوں گی چکن کو میں نے شامل کر دیا ہے اب اس میں جائیں گے مسائلے جن کے بغیر چکن کا ذائقہ بہرکل ادھو رہا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے 1.5 تی سپون یہ بھناوا کوٹا وزیرہ 1.5 تی سپون میرے پاس لار مرچ پاوڈر ہے 1.5 تی سپون گھر مسائلہ 1.5 تی سپون کوٹی کالی مرچ یہ سر میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو اچھا تو ہم ایک یا دو مین کے اس کو بھون لیں گی اب میں اس میں شامل کر دوں گی 1 تی سپون لیمن جوز اس کو اچھا ایسا مکس کر دیں گے اب یہاں پر میں تھوڑی گریوی بنانے کے لیے 4 تی سپون نہیں شامل کر دیں گی دیکھیں ہمارا جو آئیدہ وہ سپرٹ ہونا شروع ہو گیا چلیں اس کو کرتی ہوں میں ایک سائٹ پر اور اس کو پین کو ملکھ میتے ہیں یہاں پر ایک بہت ہی سپیشل تڑکہ ہے جس کو بلکل بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا تڑکہ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے 2 تی سپون بٹر بٹر ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جائے اب میں اس میں شامل کروں گی یہاں پر میں نے لیا ہے 4 عدد گرین چیلی ان کا میں نے سائٹ میں کٹ لیا ہے یہ دیکھیں اور ایک بڑا لیمن میں نے لیا ہے اور میں نے 2 انچ کا عدد کا ٹکر لے کر اس کا میں نے سائٹ میں کٹ لیا ہے یہ سب چیزیں چلیں جائیں گے ہمارے تڑکے میں وہ خود کمار کی خشبو آ رہی ہے بٹر میں لیمن کا فلیور گرین چلی کا فلیور اور ادرا کا فلیور مزا آئے گا آپ کو یہ چکن کھا کے آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں یا تندور ہی روٹی کے ساتھ کھائیں دیکھیں بلکل ہمارا چڑپا ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو شاملی کر دوں گی اس چکن میں اس چکن میں شاملی کر کے اس کو مکس کریں گے چلیں جی ہمارا ہوا چکن بلکل ریڈی ہے اب اس کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں اس کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں بسم اللہ ارخمان رہی دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے نا چلیں جی دیکھیں زبردر سا ہمارا توا چکن پلکل ریڈی ہے یہ بہت مزے دارا ہے آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں چپاتھی کے ساتھ کھائیں تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزے آئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ